بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے چاول سے کھا لیں بہت لذیذ مزیدار ہوتی ہے ہر گھر میں ہی بن رہی ہوتی ہے چلیں آج دیکھیں میں کیسے بناتی ہوں دیکھئے آپ میں یہ سرسوں کے تیل میں بناوں گی سرسوں کا تیل میرا گرم ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر آگے کیا کرنا ہے یہ سرسوں کا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم یہ لیسن ڈالیں گے چاپ کیا ہوا اب میں ساتھ ہی تین ثابت مرچے بھی سامل کرتوں گی پھر ہم اسے فرائی کرتے ہیں لیسن کو ہم تھوڑا کلر دے لیں گے ساتھ ہی یہ مرچے بھی ساپ فرائی ہو جائیں گی یہ میرے دے تقریباً چار لیسن ہیں ان کو میں نے چاپ کر رہا ہے تھوڑا کلر آ جائیں پھر ہم اس میں یہ درمیانے میرے تین آلو میں اس میں شامل کروں گی دیکھیں تھوڑا کلر آ چکا ہے اس میں لیسن میں ایک ساتھ ہی اس میں کلر آنکھا یہ لیسن میں 3 درمیانے آلو ان نے چھپ کر اور میں نے جو چھپ کریا بڑے کیوبز نہیں کیا ان کو ہم سرائی کرنے گے تھوڑا درمیانی آگے یہ ابھی میں صرف نمک شامل کروں گی یہ میں نے چھوٹا چائے کا چمچ یہ تھوڑا سا میں اجینو موتو شامل کروں گی یہ آپ کے اوپر ہیں آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں میں تھوڑا سا ضرور ڈالتی ہوں سبزیوں میں یا کیوگز ڈالت رہی ہوتیوں یہ تماتر شامل کر رہی ہیں یہ درمیانا میرا تماتر ہے اب یہ گاجریں شامل کر رہی ہوں میں یہ میری ایک پیانا گاجر ہے اسے بھی خوڑا فرائی کر لیں گے یہ بھنا کٹا زیرہ ہے ایک چمچ چائے والا پسیوی مرچیں ایک چائے کی چمچ یہ بھی کٹی مرچ یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے پھل دی یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہے یہ کھٹے شامل کر دوں گی ان کو بھی تھوڑا بھول لیں گے تھوڑا مسالوں کی ہم نے بھنائی کر دی اب ہم یہ میتھی شامل کر رہے ہیں یہ میتھی شامل کر رہی ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے سردیوں کی سبزیوں کا یہ ہی ہے کہ بہت پیاری سبزیاں بنتی ہیں کلر فل سی یہ ناشتے میں کھائیں آپ کسی طرح سے بھی کھائیں بہت اچھی اور ٹیسٹی بنے گی تھوڑا بھون کے ہم اسے بند کر دیں گے الکی آت پہ میڈیم آج پہ چھوڑ دیں گے اب ہم اسے سیلو آج پہ چھوڑ دیں گے جب ہم دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً چھے آٹھ منٹ میں نے اس کو رکھا بہت پیاری سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس میں چار چمچ میرے ٹیبل سپون دائیے میں نے پیٹ کر لیے اس کو یہ ہم شامل کریں گے اس میں اس کو ہم نے تھوڑا بھون لیا ہے دائی کے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا ادھرک شامل کریں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے میرا یہ میں نے شامل کر دیا اس میں میں نے ایک بڑی ہری مرچ کاٹ لیے یہ بھی شامل کر دیں گے اب ساتھ ساتھ نمک بھی اس کا چیک کر لیے گا نمک اگر کم لگے آپ کو تو اپنی مطابق نمک کر لیے گا اس کو ہم دوبارہ دم پہ رکھ دیں گے تھوڑی سی ہم اس میں کسوری میتی شامل کریں گے ڈرائے یہ بھی ہم نے شامل کر دی ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھا سا کلر آیا ہے چلے ہم اسے دو منٹ بند کر کے رکھیں دم پہ پھر ہم اس کو دکھاتے دیں گے یہ ہم نے بنا لیے بجیا دیکھیں آپ کتنی اچھے بنیے میں نے اس میں اینڈ میں تھوڑا مکھن بھی سرف کیا بڑی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے ضرور ٹرائی کریے گا یہ ناشتے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے ضرور سرف کریے اب بنائیں اس کو بتائیے گا کیسی بنیے اسی طریقے سے بنائیں سبسکرائب ضرور کیا کریں میرے چینل کو پرموٹ کریں لائک اور شیئر بھی کریے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی